بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو یہ ویڈیو جمعاتے پنجم کے لئے یعنی ففت کلاس کے لئے ہیں امید کرتے ہیں میٹا آپ سب گھر پہ خیر و آفیت سے ہوں گے نیکسٹو جو آپ کو یہ سبخ ہے یہ کہانی کے طور پر ہے آپ کو اس کے کوئی سوال جواب نہیں ہے ایک مورال سٹوری کی طرح ہے کہ توازے یعنی جب گھر پہ مہمان آئے تو ہم ان کی کس طرح سے خاتر توازے کریں تو دیکھتے ہیں کیا ہے جب آپ کے گھر مہمان آئیں تو ان کی توازے کیسے کریں گے یعنی آپ کے گھر پہ جب کوئی بھی مہمان آئیں گے تو کس طرح سے ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے کہ کس طرح سے ان کی خاتر توازے کریں گے ہمارے گھر جب مہمان آئیں گے تو سب سے پہلے ہم انہیں السلام علیکم کہیں گے کیا کہیں گے جب گھر پہ کوئی بھی مہمان آئیں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے انہیں السلام علیکم کہیں گے ان کی خیریت معلوم کریں گے پھر کیا کریں گے ان کی خیریت ہم پوچھیں گے اور پھر ان کو احترام سے ڈرائنگ روم بیٹھک میں بٹھائیں گے یعنی پھر احترام سے عزت کے ساتھ ہم انہیں کیا کریں گے ڈرائنگ روم یعنی جہاں پر مہمان نوازی کے لئے روم ہوتا ہے مہاں پر ہم انہیں بٹھائیں گے جسے ہم دیوان خانہ بھی کہتے ہیں اسے انگلیش میں ڈرائنگ روم کہیں گے اس کے بعد سب سے پہلے ان کو پانی کا گلاس پیش کریں گے جب انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے جا کر ہم پانی لے کر آکے انہیں پانی کا گلاس پیش کریں گے یعنی انہیں پانی پینے کے لئے دیں گے اور ان کے پاس بیٹھیں گے پانی دینے کے بعد کیا کریں گے ان کے پاس کچھ دیر بیٹھیں گے باتیں کریں گے ان سے بات چیت کریں گے ان کی خیریت پوچھیں گے ان سے باتیں کریں گے بچے بخیرہ گھر میں جو بھی ہے افراد ان کے بارے میں خیریت وہ معلوم کریں گے اس کے بعد ان سے کھانے کے بارے میں معلوم کریں گے کچھ در بات کرنے کے بعد کیا کریں گے ہم ان سے کھانے کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے یعنی کیا کھانے کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے ان کی پسند کے مطابق کھانا بنوا کر ان کے سامنے پیش کریں گے کیا کریں گے ان سے پسند پوچھیں گے اس کے مطابق ہم کھانا بنا کر انہیں کھانے کے لئے پیش کریں گے اگر وہ نہیں بھی پتائیں تو ہم کچھ اچھا ان کے لئے بنا دیں گے ان کے ساتھ ہم بھی کھانا کھائیں گے بلکہ انہیں اکیلے ہی نہیں بٹھائیں گے بلکہ ہم بھی ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لئے بیٹھیں گے ہم ان کے ساتھ میزبانی کے مکمل طریقے سے پیش آئیں گے ہم ان کے ساتھ کیسے میز بانی کسے کہیں گے گھر پہ جو آئے وہ مہمان ہیں ہم جو گھر میں ہیں ہم ان کی میز بانی آنے ہم ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رکھیں گے بلکہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں گے ان کا اعترام ملہوز رکھیں گے اور ان کا بہت زیادہ عزت کریں گے ان کا اعترام کریں گے انہیں ہر طرح سے آرام پہنچائیں گے جتنا ہو سکتا ہے ہم انہیں آرام پہنچانے کی کوشش کریں گے رخصت کرتے وقت ان کو دروازے تک چھوڑنے جائیں گے جب وہ جانے کے لئے تیار ہوں گے تو ہم انہیں دروازے تک یعنی گیت تک ہم چھوڑنے کے لئے جائیں گے اور اللہ حافظ کہیں گے اور کیا کہیں گے اللہ حافظ کہیں گے یعنی گھر پہ ہمارے جب اہمان آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے ان کے ساتھ بہت عزتوں سے پیشان آئے انہیں ڈرائیک روم میں بٹھانا ہے پانی کا گلاس دینا ہے پھر ان سے کچھ دیر باتیں کرنے بعد ان کے پسند کے کھانے بنا کر انہیں کھلانا ہے ہمیں بھی ان کے ساتھ بیتنا ہے آیا بیٹا سمجھ میں کہ اگر گھر پہ کوئی بھی مہمان آئے تو ہمیں عزت سے پیش آنا ہے اب آئینوں کیا آئے ایسا ہمیں نہیں کہنا ہے بلکہ عزت کے ساتھ ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی ہے ٹھیک ہے بیٹا نیکس جو سبخ ہے آپ کو لسن نمبر نائن ہے یعنی سبخ نمبر نائن ہے آدھا کمبل کیا نامیں سبخ کا آدھا کمبل یعنی کمبل جو اوڑنے کے لیے ہم بلانگر وغیر جو یوز کرتے ہیں اس میں سے اس کو کار دیا جائے تو کیا ہوگا وہ آدھا کمبل ہے تو دیکھیں یہاں پہ کہانی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے بڑے بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں سمیر شہر کا مشہور تاجر تھا کون ہے یہاں پہ سمیر ہے جو شہر کا مشہور تاجریاں مشہور یعنی فیمس بزنس مہت تھا اس کے چھ سال کا ایک بیٹا ندیم تھا یعنی سمیر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کیا تھا ندیم ہے اور وہ کتنے سال کا تھا چھ سال کا تھا یعنی سمیر کا بیٹا چھ سال کا تھا جس کا نام ندیم تھا ندیم اپنے والدین کا بہت لادلا تھا ندیم کیا تھا یعنی بیٹا اپنے والدین کا بہت زیادہ لاڑ لاتا یعنی بہت زیادہ اسے لاڑ پیار کرتے تھے اگرچہ ندیم کے والدین اس سے محبت کرتے لیکن ندیم کو تو بس اپنے دادا جی سے ہی پیار تھا کیا تھا ندیم کے والدین اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے لیکن ندیم کو تو بس اپنے دادا جی سے ہی پیار تھا وہ دادا جی کے ساتھ ہی کھاتا پیتا تھا اور اکثر ان کے ساتھ ہی سو جاتا تھا کیا کرتا تھا وہ اپنے دادا جی کو بہت زیادہ چاہتا تھا دادا جی کے ساتھ ہی کھاتا پیتا اور اکثر ان کے ساتھ ہی سو جایا کرتا تھا سونے سے پہلے دادا جی اس کو مزیدار کہانیاں سناتے کیا کرتے تھے دادا جی سونے سے پہلے لدیم کو مزیدار کہانیاں یعنی بہت دلچسپ کہانیاں اسے سنایا کرتے تھے کہانیاں کے شوق میں وہ شام سے ہی دادا جی کے چکر لگانا شروع کر دیتا تھا یعنی کہانیوں کا اتنا شوق تھا کہ وہ شام ہوتے ہی دادا جی کے گول گول وہ پھیرا کرتا تھا لیکن ندیم کی یہ بات اس کی ماں نجمہ کو بلکل پسند نہ تھی لیکن ندیم کی یہ جو بات تھی وہ اس کی ماں کون ہے ندیم کی ماں کون ہے نجمہ کوئی بلکل یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ دادا جی کے چکر کاٹے ان سے کہانیاں سنیں وہ سمجھتی تھی کہ دادا جی کے ساتھ رہ کر ندیم کا وقت برباد ہوتا ہے کیا سمجھتی تھی نجمہ کہ دادا جی کے ساتھ رہے کر ندیم کا جو وقت ہے وہ برباد ہو رہا ہے تو اس کی شکایت کیا کرتی تھی نجمہ اپنے شہر نسمیر سے بھی کر دیا کرتی تھی کہ سمیر سے کیا کہتی تھی کہ وہ ندیم دادا جی کے ساتھ ہی رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کا وقت برباد ہو رہا ہے لیکن سمیر درگزر کر جاتا ہے یعنی کیا کرتا تھا وہ درگزر کر دیتا تھا یعنی سن کر انسنی کر دیا کرتا تھا اور جب نجمہ اس طرح کی شکایت بار بار کرتی تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یعنی اس طرح کی شکایت وہ بار بار کرتے رہتی تو سمیر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بار بار ایسا کیوں کہہ رہی ہے ادھر دادا جی بھی ندیم کو بے انتہا چاہتے تھے دادا جی بھی کیا کرتے تھے ندیم سے بے انتہا یعنی بہت زیادہ محبت کرتے تھے جب وہ بازار سامن لینے جاتے تو ندیم کو بھی ساتھ لے جاتے یعنی جب وہ بازار جاتے تھے تو ندیم کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے نجمہ اگر اعتراض کرتی تو وہ کہتے بیٹی ابھی اسے و pending جائے گا تو بڑا ہو کر دکان داروں سے دھوکا نہیں کھائے گا کیا کہتے تھے ندیم کے دادا نجمہ کر اتراز کرتی یعنی اسے منع کر دیتی لے جانے کے لیے تو وہ کہتے بیٹی ابھی اسے و pending جائے گا تو بڑا ہو کر دکان داروں سے دھوکا نہیں کھائے گا یعنی اسے سامان کس طرح سے خاردنے آئے کیسا لینا ہے یہ اسے سمجھ آ جائے گا بلکر کہنے دیتے تھے دادا جی نجمہ کہتی تو کچھ نہیں لیکن دل ہی دل میں کرتی رہتی یعنی نجمہ انہیں کچھ جواب تو نہیں رہتی لیکن دل ہی دل میں برا برا کہہ لیتے رہتی تھی ادھر ندیم کوشش کرتا کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دادا جی کے ساتھ گزارے ندیم اس کوشش میں لگا ہوا رہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت کیا کرے اپنے دادا جی کے ساتھ ہی گزارے وہ جب بھی دادا جی کے ساتھ ہوتا تو وہ اس کو نئی نئی باتیں بتاتے رہتے یعنی جب بھی دادا جی کے ساتھ رہتا تو دادا اسے نئی نئی باتیں بتاتے رہتے تھے کہانیوں کے ذریعے بھی اس کی معلومات میں اضافہ کرتے رہتے دادا جی بھی پوتے کا ساتھ پا کر پھولے نہ سماتے یعنی دادا جی بھی اپنے پوتے ندیم کے ساتھ رہ کے خوشی سے سمائے نہیں جاتے تھے بازار سے گھر کا سودا سلف لینے کے لئے نکل پڑتے ہیں یا پھر گھر میں پودوں کی پانی دینے اور ان کی ساف سفائی کے کام میں لگ جاتے ہیں یعنی جب ندیب اسکول جاتا تھا جب گئے وقت کیا کرتے تھے وہ گھر کا جو بھی گھر کا سامانے ضرورت کا وہ لانے کے لئے بازار نکل جاتے ہیں یا پھر وہاں سے آنے کے بعد پیڑ پودی جو گھر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں پانی دیتے اور ان کی ساف سفائی کرنے میں لگ جاتے تھے دو پہر کو جب ندیب اسکول سے آتا تو سیدھا دازہ جی کے پاس جاتا ان کو سلام کرتا پھر گھر میں جا کر لباس تبدیل کر کے کھانا کھاتا نجمہ جاتی تھی کہ وہ سب سے پہلے اس کے پاس ہی آئے تو ندیب کیا کرتا تھا اسکول سے آتی سیدھے اپنے دازہ جی کے پاس جاتا پھر کپڑے وغیرہ چینج کر کے کھانا وغیرہ کھایا کرتا تھا لیکن نجمہ کو یہ بات پسند نہیں تھی وہ چاہتی تھی کہ ندیب سب سے پہلے نجمہ کے پاس ہی آئے یہاں تک ہم سلام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے کا سبق دیکھیں گے جزاک اللہ خیر اللہ آپ پہ